مینل کو سبکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے آج ہم چوے کا پنجرہ بنائیں گے اصل میں یہ پنجرہ میں نے پیرانہ مچھلی کو دیکھ کر ڈیجن کیا ہو جس طرح پیرانہ مچھلی کے موں میں اگر سکر آجائے تو بچ کے جاتا نہیں اسی طرح اس پنجرے میں اگر سکر آجائے تو وہ بچ کے جاتا نہیں ہے اس کے لئے ہم دو اینگل لیں گے رائٹ اور لیپ ٹولا جوڑی اور اسے ہم کورنر کا جو ایکسٹرہ اینگل ہے اسے ساتھ ساتھ انچ کٹنگ کر دیں گے چاروں کو کیونے تاکہ یہ زیادہ لنبا ہو گیا اس کے لئے اس کو چھوٹا کریں گے ساتھ ساتھ انچ کٹنگ کر دیا ہے ساتھ ساتھ انچ لنبے میں ایسا مووینگ ہوئے گا ہمارا اب ہم اوپر سے ایک ایک انچ گرنڈر مار کے وہ کٹ دیں گے تاکہ وہ پتر ہم پھولڈ کریں گے تو جہاں ہمارا پنجرے کا موہ کھولے گا تو وہ پترے سے اچھا موہ کھولے گا اور بینڈ کر کے رکھے گے تو نہیں تو موہ کھولے گا نہیں اس کے لئے ہم کو ایک اینچ لنبا کٹنگ کر کے یہ پترے کو موڑ دیں گے نیچے کے انگل کے ہم باریک باریک دات بنا دیں گے اگر جیسی ہمارا چوبہ اس کے اندر آیا تو اس دات کے جاریے پھج جائے گا نکلے نہیں اسی طرح آپ کو سدھا سدھا گرنڈر مارنا ہے یہ نیچے والا انگل ہے اب ہم نے جو ایک انچ کا گرنڈنگ کیے تھے کٹنگ کیے تھے اس کو ہم پترہ بینڈ کر رہے تاکہ جب ہمارا پنجرہ مووڑنگ ہو تو نڈینی اور آسانی سے زیادہ ڈشٹینڈ میں کھولے ابھی ہم اینگل کے چاروں کونے میں مارک کر کے ہول ماریں گے ون فور کا سیکسے میں ہم کبھی ہم مار سکتے اس کے لئے ہم پہلے سینٹرہ پنجرہ مار دیں گے تاکہ سینٹرہ پنجرہ مارنے گا اپنا ڈل برابر دور جائے گا نیتو ادھا ادھا ہیلے گا ڈل اسی طرح آپ کو نیچے والا انگل میں بھی ہول مار دینا ہے اور نیچے والا انگل میں آپ کو چار جگہ نیچے والی پٹی کو مارنا ہے اس کے لئے مارنے تاکہ ہم وہ اپنے پلائی بورڈ میں فٹنگ کر دے دیکھیں ہم نے چار ہول مارے اور ہم نے سائیڈ میں بھی مار دی ہے ہول اب ہم نے دو نڈ بول لیے نڈ ڈبل ڈبل لیے تاکہ ہمارا کھولے نہیں ہو ایک کے اوپر ایک نڈ جب ٹائٹ ہو جائے گا اس کے اوپر ایک نڈ لائے چگ نڈ کے سا ٹائٹ کر دینے گا ڈبل نڈ رہے گا تو وہ کھولے گا نہیں اس کے لئے آپ کو ڈبل نڈ لینا ہے اب ہم نے ایک پلائی لیے اس کو بھی ہم اس کی سب سے کٹنگ کر دیں گے ویڈیو لنبا ہو جائے گا اس کے لئے آپ کو پلائی کرنے کے بعد ویڈیو بتائیں گے یہ ہم نے پلائی کرنے کے لئے لیا ہے ابھی ابھی ہم اس میں اپنا وہ اینگل کو فٹنگ کریں گے اس کے لئے ہم کو اوپر کا اینگل کھولنا ہوگا ہم نے ہول مار دیئے اس میں ابھی ہم اسے فٹنگ کر دیتے ابھی ہم اوپر والے اینگل کو واپس فٹنگ کر دیں گے ابھی ہم نے اسپرنگ لیا یہ سپرنگ ہم نے جہاں بائک کے پارٹس ملتے ہیں سامان ادھر سے سپرنگ لے کے آئیے اس کو ہم دو دو انچ کے دو دو انچ لنبا کٹنگ کر دیں گے پکڑ سے اور اس کو بینڈ کر کے اس کا مو بنا لیں گے تھاکہ ہم اسے فٹ کر سکے جیدر ہم اس کو فٹ کریں گے کہ وہ ہول پہلے سے ہی ریڈی میٹ آتا ہے اس کو ہم ہول نہیں کیے وہ پہلے سے ہول تھا دو اس میں ہم نے فٹنگ کریں وہ ہول پہلے سے آئے گا آپ کو یہ والا ہول تو یہ ہول ماننے گے آپ کو ضرور نہیں یہ آپ نے سامنے برابر رہتا ہے اس ہول میں ہم اٹیچ کریں گے اگر بند کرنے کے ٹائم پہ سپنگ نڑتا ہے تو تھوڑا بینڈ کر دانا آپ تاکہ وہ آسانی سے بند ہو سکے دیکھئے ابھی ہم پیٹنگ کرنے کے بعد آپ کو بتا رہے ہیں ابھی ہم تیرہ انچ لمبا ایک وی اینگل لیں گے اور اس کو نیچے کے سائٹ میں دو انچ لمبا کٹنگ کر دیں گے اور اوپر کے سائٹ میں ایک انچ لمبا اسے ہم ایل سیپ میں بینڈ کر دیں گے اور لکڑی کے پیچھے سائٹ میں فٹنگ کر دیں گے اس طرح اور اس کو بھی ہول کرنے کے بعد نیچے سائٹ سے نٹ بول فٹنگ کر دیں گے تاکہ وہ لکڑے میں اٹیچ ہو جائے اگر اینگل آپ کا اگر ہلے گا تو آپ سائٹ سے ایک پٹی بھی لگا سکتے تاکہ آپ کا اینگل ہلے نہیں ہے اور اوپر جو ہم نے ایک انچ لمبا کٹنگ کیے تھے اس کو ہم بینڈ کر کے دونوں کو اس طرح بینڈ کریں گے سامنے سامنے دونوں کا ہول آکے میچ ہو جائے کیونکہ جو ہمارا لوگ آنے والا ہے وہ اوپر سے آنے والا ہے اور اس کو وہی لوگ پکڑے گا ابھی ہم نے چھتری کانڈی لیے اس کو یوں بینڈ کر دیئے یوں بینڈ کرنے کے بعد اسے دوسری کانڈی کے اوپر پلٹی کر کے موڑ دیں اس طرح نیچے بھی ایک چھوٹا سے آپ کو بینڈ کر دینا ہے ابھی آپ اینگل کے ہی جو ہم یہ کھول رہے ہیں اُدھے پہ لمبا چھیرہ دیتا ہے اس کو آپ پکڑ سے جیسی کھولیں گے وہ آسانی سے اوپن ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں اس لوگ کو نیچے سیڈ بھی بینڈ کرنے کے بعد اس کو اندر دال کے فیوس کو جو دو پٹی اوپر کیے تھے ہم نے بولٹ کی مدد سے اس کو ٹھوک کے لیول کر دینا ہے دیکھیں ابھی ہم فسار ہیں اس میں اب اندر چلے گے اگر نہیں جائے گا تو پترہ آپ پکڑ سے اوپر کر کے اس کو آسانی سے ڈال سکتے ہیں دیکھیں اس میں لائن ہے اینگل کا اس کو آسانی سے کھول کے پھر آپ اس کو لیول کر دو تو وہ اپنا ہک اندر ہی فسارے گا اور نکلے گا نہیں ابھی ہمیں اوپر کا جوگر بنانا ہوگا جسے یہ پکڑ سکے اس کے لئے ہم نے یہ کڑی لیے یہ کڑی آپ کو ہارڈور میں مل جائے گی اس کو ہم نے ایل ٹیب میں تھوڑا بینڈ کر دیئے ٹھوک کے ابھی اس کڑی کو ہم اوپر اٹیچ کریں گے اس کے لئے ہم نے ایک مجبوط دھاگا لیے جس کو آپ موچی دھاگا بھی بولتے اسی دھاگے کی مدد سے ہم اس کو اوپر باندیں گے اوپر ایک وائسر دیں گے وائسر سے گھاڑ بان کے جتنا ہم کو مانگتا ہے کم زیادہ کر کے ہم اس کو لائسر میں فائنل گارٹ مار دیں گے ابھی ہم پہلے ایک جس کریں گے کہ ہمارا کس ڈیریکشن میں پکڑتا ہے ابھی اور ہم کو تھوڑا نیچے لینا ہوگا اگر آپ کا یہ نہیں پکڑتا آپ تھوڑا اور بینڈ کر سکتے جو ہمارے کڑی ہے جو اور تھوڑا اس کو پولیس کر دو اس ٹون سے تاکہ وہ سلپ ہو سکے آسانی سے گھرے ابھی ہمارا یہ پرفیکٹ ہوگیا ہے ابھی ہم نے پیچھے بھی ایک تیار باندھی ہے وہ آپ کو بتا تو اس کا کیا کام ہے ابھی ہم نے چھتری کانڈی اس کو ایل سیپ دیئے جو چھوئے گا وہ کھانا لگے گا ہوئی ایسا آپ کو بینڈ کر کے لینا ہے یہ نیچے سائیڈ میں لگے گا ابھی ہم جو بتا رہے آپ کو وہ کڑی کو جو لگا رہے سنکلی ٹائپ یہ اکشٹرہ تار ہے جو ہم نے پہلے بتا ہے وہ نہیں وہ تو نیچے کا تھا اس میں ہم سنکلی ٹائپ بنا رہے تاکہ جو نیچے ایل ٹائپ آپ کو ابھی چھتری کتار بتا ہے اس میں وہ اٹیچ ہوئے گا سب سے پہلا میں ایک تھوڑا بینڈ کرنے کے بعد اس کو لبڑ لگا دیں گے تاکہ وہ نیچے سر کے اس کے بعد میں اس کو کٹنگ کر کے ایک نیچے بھی رہنڈ بنائیں گے سنکلی ٹائپ میں اس طرح اس طرح ابھی نیچے جو ہم نے چھتری کی تارگے سے بنایا تھے یہ دونوں کا ہم وہ ہی دھاگے سے مجبود دھاگے سے باندھیں گے تاکہ اگر یہ پورا تار میں کریں گے تو یہ موونگ نہیں ہوئے گا اس کو موونگ کرنے کے لئے ہمیں تھوڑا ڈھیلا ڈھالا مانگتے ہیں تو ہم کو ایسا دھاگا ٹائپ ہی رگنا پڑے گا اگر تار رہے گا تو تار فس کے گرے گیا نہیں اور چوہ اپنا جو کھانا کھا کے چلے جائے گا ابھی ہمارے سب سیٹ ہو گئے اس کے لئے ہم سب گارڈ ٹائٹ کر دے رہے ابھی ہم سب ایک جس برابر ہو گئے ابھی ہم آپ کو بتاتے سیلوری یہ دیکھیں ہم نے پیچھے تار لگائے دو ہول سے نکال کے اور جو اپر ہم سنگلی ٹائپ بنائے نیچے جو ایل تار بتا رہا تھا اس کو بان دیئے اس میں اور نیچے جو تار اس میں سے جانے کے بعد یہ اپر والی جو سنگلی تار میں اٹیش ہو گئے اگر ہمیں ایک تار میں رکھتے تھے تو پھر وہ موونگ ہوتا نہیں تھا پنجرہ ہمارا گرتا نہیں تھا اس کے لئے ہمیں ایسا بنانا پڑا آپ بھی اسی طرح بنائیے سائٹ میں ہم پترے پٹی بھی اس میں اٹیش کی ہے کہ ہمیں اپنا اینگل بہت بینڈ ہو رہا تھا سپورٹ کے لئے ہم نے ایک دیا ہے اگر آپ کا پنجرہ زیادہ گر جاتا ہے بار بار تو آپ ہلکا سے دھاری کے لئے پکڑ سے بنا سکتے ہیں اس کے موہ پر کہ موہ پر رہ سکتے ہیں آپ کو کھاچا بنا سکتے ہیں اب ہم لگا کہ ٹرائل مارے گے دیکھیں جو ابھی ہم جالی اس میں لگا دیں گے اسٹیل کی جالی لیے ہم نے تاکہ اگر ہم اس کو دھوئے تو جالی میں جنگ نہ پکڑے اب ہم جو نٹ بول سٹرٹنگ میں کھول لیتے ہیں اس میں ایک نٹ نکال کے اس جالی کو ایسا اس آپ سے کٹیں گے جو ہمارا پیچھے کا حصہ ہے اس میں ایک جالی ایکشٹر ہے یعنی پیچھے سے چوہا انٹری نہ ہوا رہے اس میں چھوٹا سے کھول کر کے اس کو اسی بولڈ میں ڈال کے پھر نٹ ٹائٹ کر دیں گے ایسا آپ کو دونوں جگہ کرنا ہے اور جو ہمارا اینگل ہے اس سے آدھا اینچ زیادہ رکھ کے آپ کو کٹ دینا ہے ابھی ہمارا جو آگے کی تار ہے اس کو ہم تھوڑا ہول کر کے اس کو بھی نکال لیں گے بھار ابھی ہم اس اینگل سے آدھا اینچ لنبا جالی رکھ کے کٹ دیں گے ابھی ہاتھ سے اس کو ہلک ہلکا بین کر دیں گے تھوڑا پکڑ سے ہم اس پٹی کو اندر کی موڑ دیں گے تاکہ ہمارا چھوڑے کی پینجرے کا جو تار ہے اس میں ہم کھانا لگا سکے آپ پٹی کو جتنا چاہے اتنا اوپر کر سکتے ہیں ابھی ہم نے چھتری کی تار لیے اس کو نیچے سائٹ سے بین کر دیئے اور جیسا ہمارا اینگل ہے جو ہم نے پترہ اوپر کیے تھے اس پترے کی سب سے اس کو بین کر کے ایسا بنانا ہے آپ کو فیسٹو فیس بین ہونے کے بعد میں پرابر اینگل میں میچ ہو جائے اور اس کے اوپر آگے سے ہم آدھا اینچ لنبا بڑا رکھ کے کٹنگ کر دیں گے ایسا آپ کو دو تار بنانا ہے ایک باریک تار لے کے آپ کو اس کو لاس جو جالی کا حصہ اس سے آپ کو ہاتھ سے جسا ہم سلائی کرتے ہیں اسی طرح اس کو سلائی کر دینا ہے اب ہم آپ کو سلائی کرنے کے بعد بتا رہے ہیں ایسا آپ کو دونوں طرف سے کرنا ہے جو ایکشٹر ہماری آدھا انچ تار تھی اس کو ہم نے نیچے سائٹ بیٹھنے کر کے دونوں کو دھاگا بان دیئے تو یہ ہمارا ہوگیا ڈککن چوبہ اوپر سے انٹری نہیں مارے گا جہتر سے ہمارا مو کھلا گا وہاں سے انٹری مارے گا اور ہم کو کھانا لگانے کا تو اس کو اوپر کرنا اور اس کے بعد میں اس کو کھانا ہم چوبے گا جو بھی بوہ میر کچھ بھی لگانا اس میں لگا سکتے پھر اسے آپ واپس بند کر دیجئے اس سے ہمارا چوبہ اندر نہیں جائے گا نہ پیچھے سے جائے گا جو پیچھے کی جالی اس کو بھی آپ لیول کر دیجئے تاکہ پیچھے سے چوبہ انٹری نہ مارے ابھی ہم ایک ٹرائل مارتے ہیں ہمارا پنجرہ پرفیکٹ کام کر رہے ہیں ابھی ہم اسے پینٹنگ بھی کر دیتے پھر ہم لکڑی میں سیلور کلر ماریں گے اور ہینگل پر اوپر والے سیلور کلر مار دیں گے اس کے بعد ہم یلو کلر جو ہمارا پنجرہ کا موہ اس کو ماریں گے اور اوپر سیڈ بھی یلو کلر مار دیں گے اور یہ سکنے کے بعد ہم اس کا داتا بنا ہے جو ہمارا پنجرہ کا نیچے سیڈ میں اس کو ریٹ کلر ماریں گے اور اس کی آنکھ کو بھی ریٹ کلر ماریں گے تاکہ ہمارا پنجرہ کا ایک اچھا لک آجائے میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے کیجئے تاکہ ہم آگے بھی اور اچھے اچھی یوڈیو بنائیں ابھی ہمارا پنجرہ پورا تیار ہو گئے نیچے ہم نے تھوڑا لال کلرہ مار دیں اوپر بھی تھوڑا جیسا بنا دیں تاکہ اچھا دیکھیں اور دو آک بھی بنا دیں یہ اس کی ابھی ہم یہ کچن کے اندر ہم لوگ رکھیں ہمارے گھر میں کچن میں یہ اندر بومیل فسائل اور چوہا اس میں فسنے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں ہمارا سکار یہ فس گیا ہے کچھ ٹیم بعد یہ مر جائے گا ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکراب کیجئے اور بیل ایکن کو پریس کیجئے بائی بائی